اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر از الگ نظر آئے پہننا جائز نہیں یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور سکن ٹائٹ پجاماز وہ پہن کے اور بعض وقت آپ نے دیکھو گا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی یا دوبتہ لمبا نہیں ہوتا تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ پوری نظر آ رہی ہوتی جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے شیخ صالح الفوزان نے کہا وہ تنگ لباس جو جسم کے آزا کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے آزا کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو اس لباس کا پہننا جائز نہیں تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے نہیں مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بالکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے کیونکہ ان کے بارے میں فتنہ بھی زیادہ سنگین یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمائع ہو جاتے اٹرکشن زیادہ ہو جاتی جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہو تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کے وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے یہ تو ایک پہلو ہے دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی خصوصاً عورت کی طرف تو عورت کے لئے ضروری ہے جو اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا مکمل اور وسیع ہو اور اسے ڈھاپتا ہو اور اس کے جسم کے آزامے سے کسی عزوز کو ظاہر نہ کرتا ہو نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو نہ باریک ہو نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھاپنے والا ہو ٹھیک ہے تو اگر یہ کپڑا ڈھاپ نہیں راجسم کو تو نماز نہیں ہوگی یہ شرائط میں سے ہے